اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 104 96 سے 104 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افأمن اهل القرآ ان يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اهل القرآ ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اوألم يهدل الذین يرسون من الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآ نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين پہلی آیت جو یہاں میں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر ان بستیوں کی باشندے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ تو ہم کھول دیتے ان کے لئے آسمان سے برکتوں کا سلسلہ برکتوں کے دروازے کو اور زمین سے بھی آسمان کی طرف سے برکتیں بارش بھی ہو سکتی ہیں زمین کی طرف سے نباتات کی پیداوار بھی ہو سکتی ہیں آسمان کی برکت سے مراد دعا کا قبول ہونا بھی ہو سکتا ہے اور زمین کی برکت ضرورتوں کا پورے ہوتا رہنا بھی ہو سکتا ہے یہ تمام ترچیزیں ممکن ہیں مقصد یہ یہاں پر بتانے کا کہ اگر انسان ایمان لے آئے تقویٰ لے آئے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے گنجائشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں انسان تھوڑے میں بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے جو برکت کا ایک مفہوم بھی ہے اور خدا کی طرف سے وسعد بھی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے گنجائش پیدا کر دیتا ہے یہ جو دوسری جگہ پر آیا ہے تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے اثرات صرف آخرت میں نہیں ہیں بلکہ خود دنیا کے اندر بھی انسان ان کے اثرات کو اور اپنی اقتصادی حالت کے اندر بھی محسوس کرے اگر وہ ان کو اختیار کرے اور اگر اس میں پوری بستی والے مل کر اس رجحان کو اختیار کر رہے ہوں ایمان اور تقویٰ کو تو پھر اوورال اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ظاہر انڈیویجلز کے جو اثرات ہیں وہ محدود ہوں گے پھر دوسری ہے جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اب بستی والے بلکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو جبکہ وہ سو رہے ہوں اس وقت آ جائے یا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے جبکہ وہ دن میں خیل تفریح میں مصروف ہوں یعنی ان کی کیا پوزیشن ہے انہوں نے کیا سوچا ہے خدا کا عذاب تو کبھی بھی آ سکتا ہے لہذا ان کو امان میں نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑھانا چاہیے تھا مگر وہ بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے اس ممکنہ عذاب سے نجات کے لئے کوئی اقدام کرتے وہ اپنی تفریح میں یا اپنے آرام میں لگے ہوئے تھے تو کیا وہ اللہ کے منصوبے کے مقابلے میں نڈر ہو گئے ہیں تو نہیں اللہ کے منصوبے سے کوئی نڈر ہوتا مگر وہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں یعنی یہ ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں جن کو آخرت کی کوئی پروردگار عالم سے بے خوف ہو چکے ہیں اور اللہ کے عذاب کی طرف سے بلکہ بے فکر ہو چکے ہیں کیا ان لوگوں کے سامنے جو زمین پر اقتدار کے مالک ہیں اس کے پہلے صاحبان اقتدار کے بعد کیا ان کے لئے یہ بات نہیں کھلی جیسے بھی ہم پیچھے پڑ چکے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہیں اس کے بعد پھر جناب حود علیہ السلام کی قوم قوم آدھ ہے جو آئی تو وہ ایک طرح سے ان کے جانشین بنے وہ ان سے واقع بھی تھے اور ان کی جگہوں پر تھے اور اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والا عذاب ہے اس سے کوئی سبق نہیں لیا تو پروردگار عالم گویا متوجہ کرتا ہے کہ کیا ان کے لئے یہ بات واضح نہیں تھی کیا ان کے لئے یہ بات کھلی نہیں تھی جو کچھ بھی ہم نے ان سے پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی ہم وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب سے مبتلائے مصیبت کر دیں ان پر بھی عذاب نازل کر دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں یعنی اب اس کے بعد جبکہ وہ ہدایت لینے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر ہوگا یہی کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے توفیق سلب ہو جائے گی یعنی توفیق لے لی جائے گی چھین لی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے تلک القرآ نقصو علیکہ من انبائہ یہ وہ بستی ہیں جن کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ جو بستیوں کا ذکر آیا پیچھے قوم نو علیہ السلام قوم حود علیہ السلام قوم حالی علیہ السلام اور اسی طرح سے لوت علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام تو یہ تو وہ کچھ قصے ہیں جو ابھی ہم نے فوراں ڈسکس کی ہے کچھ پہلے تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں ان کے خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ یقیناً ان کے پاس رسول آئے تھے اور بیانات لے کر آئے تھے موجزات لے کر آئے تھے نشانیاں جن سے وہ اپنے نبی ہونے کو اسٹیبلش کر سکیں وہ انہوں نے پیچ کی تھی فَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَابْلَ تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس پر کہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے کئی دفعہ انسان کی یہ انا اور اس کی ایگو کبھی مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ حق اور حقیقت سے اس لیے دور ہو جاتا ہے کہ پہلے جس کو جھٹلایا ہے تو ابھی ثابت ہونے کے بعد بھی کہ یہ حق ہے میں کیسے کہوں کہ یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے یعنی اپولوجائز کرنا اور اپنی کریکشن کرنا اس کے لئے وہ تیار نہیں ہوتے یہ بھی وہ منزلے کے جہاں پر توفیق سلب ہو جاتی ہے قَذَلِقَ يَدْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اللہ اسی طرح سے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہی توفیق ان کی سلب ہو جاتی ہے کفر ان کا پہلے پھر پروردگار کی طرف سے گویا مہر لگا دی جاتی ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثر اہد و پیمان کی کوئی حقیقت نہیں پائی یعنی جو اہد ہے وہ برائے نام اہد ان کا وہ چاہے فطری اہد ہو اقلی اہد ہو یعنی یہ خود آپ دیکھیں کہ ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے مگر اس وجہ سے انکار کر دینا کہ چونکہ پہلے میں اس کی تقزیب کر چکا ہوں تو آپ کیسے ایمان لاؤں تو یہ اہد فطری جو ہے جو بلٹ ان انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ حق اور حقیقت کی طرف جائے گا اگر پاکیزہ فطرت ہو تو یہی ہوگا عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے مگر پھر وہ اس کی وجہ سے اپنے ایگو کی وجہ سے جب اس کا انکار کر دے تو یہ گویا اس فطری اہد کی پامالی ہے وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ان میں سے اکثر کو ہم نے بدعامال پایا یعنی جو کافر ہیں وہ کفر میں تو مشترک ہو گئے مگر پھر بدعامال ہونے کے اعتبار سے فاسق ہونے کے اعتبار سے ان میں بھی انٹینسٹی کے اعتبار سے کیٹیکریز بنیں گی کچھ ہوں گے جو بہت زیادہ بدعامال ہوں گے کچھ ہوں گے جو کم بدعامال ہوں گے تو وہ اپنی اپنی کیٹیکریز کے اندر پلیس ہو جائیں گے پھر اس کے بعد درشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہ تھوڑا سا فاصلہ آیا اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو کافی آگے تک جائے گا سمم بأسنا ممبادہم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو موسیٰ بے آیاتینا الہ فرعون وملائی اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے یہاں کے امائیدین کی طرف وہی جو اس کے بڑے انفلونسنگ افراد جو دربار کے بڑے افراد تھے ان کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا فظلموا بہا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم سے کام لیا فنظر تو ذرا دیکھو کہی فکانا عقبت المفسدین کہ جو فساد کرنے والے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوا وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں حقیقن الا اللہ اقولا الا اللہ الا الحق اور میری شان یہی ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں یعنی کوئی جھوٹی بات خدا کی طرف منصوب نہ کروں اب یہ بحث آگے بڑھے گی یہ بھی ایک سو پانچوی آیت پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے جو اگلے صفحے پر ہے تو انشاءاللہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بعد اسے قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تحچیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین